اسلام علیکم کیا حل چالے سب کا ایک نئی صوبہ کے ساتھ بہت ہی اچھا موسم اور بہت ہی اچھا ویدر تھا جب میں صوبہ اٹھی بچوں کے سکول بھی اجنے کے لیے تو کافی اچھا اچھی سی تھنڈی سی ہوا چل رہی تھی تو یہ میں نے اپنے پودوں کو دیکھنے کے لیے باہر آئی نا تو بہت سے موٹی یہ تھے جو کھلے ہوئے تھے تو میں اتاہا نہیں سکی تو وہ مرجہ آگے ہوئے تھے تو بس زندگی کی کچھ خوشیے بھی ایسے اور کچھ لمحے بھی ایسے مرجہ آ جاتے ہیں جیسے یہ مرجہ آگے تو پاس پر میں نے میرے پاس گرین پیاس تھا اس میں ٹماتر کٹا اور دو ادد انڈے ڈالیس میں میں نے سپائسز میں نمک میرچ اور ساتھ گرم سالہ ڈال کرنا تو بچوں کے لیے یہ میں پین میں ڈال کرنا تو اس کے پلیٹ دے دیتی ہوں تو اس سے بہت اچھا یہ فلفی سا آملیٹ بنتا ہے اور بچے بڑا شوک سے کھا لیتے ہیں اس کو تقریباً پندرہ من لگتے ہیں جب یہ تھوڑا سا پک جاتے ہیں تو ایسے پلیٹ دے کے اس کو میں فلیپ کر لیتی ہوں اور پھر دوسری سائٹ سے پکا کرنا تو اس کے پھر میں پیسز کر کے تو بچوں کو میں ناشتہ بگرہ دیا یہ سکول چلے گے تو پھر جب میں دوپیر کے کھانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی میں ہوسپٹل گئی بھی تھی ادھر سے آئی تو میں نے نیچے سے ہمارے ساتھ سبزی والے ہیں تو ان سے میں نے دو بینگن لیے ان کو میں نے نا چولے کے اوپر ان کو جلا لیا تو پاس میں نے نا پیاس کٹ لیے اور ٹوماتر کٹ لیے بس اب آفٹر رمضان روٹین کچھ ایسی ہے ابھی روٹین کچھ سیٹ نہیں ہو رہی نہ کچھ پکانے کے سمجھ لگ رہی ہے ماشاءاللہ رمضان میں اتنے احتمام کی یہ اتنا کچھ کیا ابھی ویسے بھی کچھ روٹین ویسی بن نہیں رہی تو میں نے کہا چلے آج جلدی سے میں یہ رائطے بنا لیتی ہوں تو بس میں نے پیاس کٹے ہیں اور ساتھ میں نے ایک ٹوماتر کٹ لیا تھا تو زندگی کچھ رونکے انسان کے اپنی خود کی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی سپیشل ایک چائے کا کپ بنا کر بیٹھیں اور خود کو ٹائم دیں اس ٹوم بچے گھر نہیں تھے تو میں بس ایز ایز ای آرام سے لگی بھی تھی میں نے کہا چلے کر ہی لینا ہے تو بس پیاس وغیرہ کٹ لیا دہی میں نے تیار کی بھی تھی اس میں میں نے پھر چٹنی ڈال لی تو پاس بیٹی نہیں تھی تو میں نے سٹین پہ لگایا وہاں تھا جب جی یہ جو تھوڑے سے پک گئے تو بس جی بھینگنوں کی تو مت بج گئے اس کے اوپر سے میں نے چھلکے وغیرہ اتار کے تو میں نے اس کا جو اندر سے پلپ سانہ وہ نکال لیا اور اس کو اچھی طرح میش کر لیا تاکہ نہ بچوں کے موں میں نہ لمس نہ آئیں اور ایزی لی بچے کھا سکیں تو میں نے کہا چلے آج میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ جیسے آفٹر رمضان کیا ہماری صبح سے شام تک کی روٹین ہے اب یہ بینگن کا بھرتا تو میں نے بنا لیا برات کی فکر تھی تو پاس یہ جب بچے آئے تو یہ ساتھ فالسے لے ہے تو اس کا بھی میں نے اس میں فالسے ڈال لیا جگ میں نے پانی کا ڈال کے تو اس کو اچھی طرح گرین کر لیا تھا اس میں سٹینر میں ڈال کے سٹین کر کے اس کو میں نے پاس سے ڈال لیا تھا بس دہی میں میں نے گرین اور پردینے کی اور ہری میٹو کی چٹمیں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے جو یہ بینگن کو میں نے بنایا ہوا تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے بہت ہی قرارہ اور مزے کا بنت ہے تو آپ لوگ بھی جب کچھ سمجھ نہ لگے تو یہ ٹرائے ضرور کر کے دیکھیں ساتھ پھر میں نے تھوڑا سا چار مسالہ ڈال دیا یہ ٹوماٹر جو میں نے گٹنگ کیے ہوئے تھے پیاس تھا وہ ڈال دیا ہے تو کافی مزے کا لگتا ہے ساتھ پھر میں نے نا تھوڑا سی ایملی بھی ہوئی بھی تھی وہ کلپ میں نے ایڈی کیا تو ہم لوگوں نے بس کھا لیا تھا ایملی کا تھوڑا سا ڈال لینا تو اس سے تھوڑا ترشپن اور قرارہ پن آ جاتا ہے ایملی کے پلچ کو بھوکے اس میں چینی ڈال کے نہ تھوڑا چار مسالہ ڈال کے نہ وہ اوپر سپرنکل کر دیا ساتھ میں نے چار مسالہ ڈال لیا اوپر تھوڑا سا تاکہ سپائسی اور پاس میرا جو فالسو کا جو میں نے جوس بنایا تھا وہ بھی بہت مزے کا اور بہت اچھا بنا کیونکہ فریش آئے ہیں آج کل تو بہت مزے کے لگتے ہیں رات میں پھر میں نے بچوں کے لیے یہ برگر بنا لیا تھے شامی مگر میں نے جب فرائے کر دی تو میں نے بندگو بھی میں میونیز ڈال کر تو وہ ایک لیر لگا دی پاس میں نے یہ سلاحات پتہ تھا وہ ڈال رکھا پھر میں نے شامی کباب رکھا ٹوماتر کا ایک پیس رکھا اور ساتھ کیچپ ڈال کرنا اور اوپر میں نے انڈے کی لیر لگا کرنا تو یہ میں نے بچوں کو شام کو برگر بنا دیا تھے آپ لوگ مجھے بتائیں میرے ویڈیو کیسی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ